کسی کو بھی نہیں پتا روزے کا لغوی معنی کیا ہے اسطلعہی معنی کیا ہے مجھ سے ایک بوڑی عورت نے پوچھا مسئلہ اس نے کہا کہ عورتوں کے جو خاص ایام ہیں اس میں روزے کی قضاء ہوتی ہے اس کی عمر ساٹھ سال کے قریب ہوگی تو میں نے کہا ہوتی ہے اس نے کہا مجھے تو آج تک کسی نے بتایا ہی نہیں میرے تو ساٹھ سال کے اندر میرے اتنے بچے ہوئے میری شادی ہوئی تو چودہ سال پندرہ سال کے بعد تو میں بالک ہوئی تو اس کے بعد یہ جتنے بھی کم از کم جو ہے چھتالی سال بنتے ہیں چھتالی سال کے اندر میں نے تو ایک بار بھی رمضان کے روزوں کی قضاء نہیں کی تو میں نے کہا اس ماہی کو کہا کہ ماہی یہ نمازوں کی عورتوں کے خاص ایام جب آ جائیں ان کے تو نمازوں کی قضاء تو نہیں ہے اللہ رسول نے ان کو معاف کر دیا جتنے ان کے ایام ہیں کہ مہینے میں دس دن آخری ہر دس دن ہے آٹھ دن اس کے مقصود ایام ہوں پانچ دن ہوں کم از کم تین ہیں زیادہ زیادہ دس ہیں جو شریعت نے رکھے لیکن اس کے اندر وہ جتنی نمازیں ہیں اس کی دس پنجا 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 نمازہ اس دنیاں رہ گئی ہیں دس دنیں تو پھر تو ساری جنگ کی قضامت ہی لگی رفے گئے اس لئے اللہ رسول نے یہ بوجھ عورتوں سے اٹھا دیا میں نے کہا روزیں آتے ہیں صرف سال میں ایک بار اور وہ زیادہ زیادہ دس قضاء ہوں گے کم از کم تین ہوں گے ان کی قضاء تو شریعت میں ہے میں نے کہا میں نے تو نہیں کیے تو میں نے کہا آپ نے نہیں کیے تو یہ تو آپ کا اپنا قصور ہے آپ کو کریں میں نے کہا اب کیسے کروں چھتالی سال کے روزوں کی قضاء کیسے کروں گے یہ صورت عالی مسلمان یہ پاکستان کی بات ہے ظہر ہے ہر بندہ تو مفتی ہے تو جب شریعت کا مسئلہ بتائے ہی کسی نہیں عورتوں کو میں نے ایک بار کہا کہ مردیہ جو ہے وہ اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا پوری محفل میں ایک بندہ کھڑا ہو گیا کہلنا کہا جی ہم سب کو سمجھ نہیں آئی کہ مردیہ کس کو کہتے ہیں جس قوم کو یہ لفظ بھی نہ آتا ہو مردیہ مردیہ اس کو کہتے ہیں جو بچے کو دودھ پلائے دودھ اگر کوئی عورت اپنے بچے کو پلا دے روزے کے دوران تو اس کا روزہ تو نہیں ٹوٹتا تو جس کو لفظ مردیہ کبھی پتہ نہیں ہے کہ مردیہ کا معنی ہوتا ہے دودھ پلانے والی تو وہ بندہ کہنے لگے جی مردیہ کیا ہوتا ہے تو یہ میں ایک دو مثالیں ویسی میں تو اپنا جو پڑا ہے وہ بیانتوں میں ہر جگہ کرتا رہتا ہوں لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس قوم کے اندر علم کی اتنی کمی ہے اقبال کہنے لگے واہ ناکامی متائے کاروان جاتا رہا اور کاروان کے دل سے احساس زیان جاتا رہا کہنے لگا کاروان لٹھتے ہیں قوموں کے پھر قومیں کھڑی ہو جاتی ہیں پھر لٹھتے ہیں پھر قومیں لیکن اقبال کہنے لگا وہ قوم کبھی بھی نہیں کھڑی ہو سکتی جس کے دل میں احساس زیان ہی جاتا رہے